کومی ٹیم بھارت میں کرکٹ ورڈ کپ میں شرکت کرے گی یا نہیں اہم فیصلے سے متعلق وزیر خارجہ بلاول بھوتو زرداری کی سربراہی میں ہائی پروفائل کمیٹی کائن کومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان سیکرٹر خارجہ بھی ہائی پروفائل کمیٹی کا حصہ کمیٹی بھارت میں ہونے والے ورڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے سفارشات مرتب کرے گی حتمی سفارشات منظوری کے لیے وزیراعظم کو بھیجوائی جائیں گی باگ بھارت چاکرہ پندرہ سوبر کو احمد آباد میں ہوں گا چودری پرویز الہی کرپشن کے تین مقدمات سے ڈسچارج کا معاملہ پنجاب حکومت کی پرویز الہی کے مقدمات خارج کرنے کے خلال درخواستیں سمات کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد امجد رفیق پنجاب حکومت کی درخواستوں پر گیارہ جولائی کو سمات کریں گے سرگودھا میر لاپرواہی اور بے حصی پھیل کری جانے لے گئی بھلوال کے قریب مسافر وین میں گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا سات افراج جلس کر موقع پر جان کی بازی ہار گئے دس سے زائد زخمی جہاں بہا کفرات میں بچے بھی شامل زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال بھلوال منتقل کیا گیا کالے بادلوں نے پھر رنگ جمع لیا لاہور سمیت پنجاب اور سن کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سرسلہ جاری نشیبی علاقے زیرے آب سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثر پیڈرز ٹرک ہونے سے کئی علاقے بجلی سے محروم ننکانہ، پنڈی بھٹیاں، شیخ خپورا، ننکانہ، ملتان، قصور اور گجرات میں بھی بادل جم کر بڑھ سیں کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش خیبر فختونخواہ اور کشمیر کے بعض مقامات پر بھی بادل بڑھ سیں سانحہ نو مئی کا ایک اور آہاں مطلوب شرپسند گرفتار شرپسند محمد ارسلان فوجی تنصیبات کے جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ میں سرجم رہا شرپسند کے والدین نے بیٹی کی شرپسندی پر شدید مذہبت کی شہید زلفکار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاغ کراچے کے طلبہ اور فیکلٹی میمبران کے وفقہ جنہ ہاؤس کا دورہ وفت نے نو مئی کے واقعات کی شدید الفاظ پر مذہبت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت رنجیدہ کردینے والا واقعہ ہے شہدہ کی بے حرمتی اور ان کی یادگاروں کو مسمار کرنے والے کبھی محبے وطن نہیں ہو سکتے شہدہ کی یادگاروں کو توڑنے اور توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کو سخت سزا دینے کا مطالبہ شہدہ پاکستان کو سلام وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو پوری قوم کا خراج اقیدت سپاہی راو محمد عمر شہید نہائید ندر اور وطن پر مرمٹنے کا عظم رکھنے والے جانباز مجاہد تھے سپاہی راو محمد عمر شہید تین جون دو ہزار بائیس کو بلوچستان میں دھماکے کی ضد میں آگے کیڈٹ کالج پنجگور مسلسل ترقی کے راہ پر گامزن پاک فوج کے مدد سے میاری تعلیم و تربیت کا اہم مرکز کیڈٹس کے میاری تعلیم و تربیت اور غیر نسابی سرگرمیاں یقینی طلبہ اور والدین کے پاک کارمی کے احسن اقدامات کی تاریخ سپین کے شمال مشرقی حصے میں تیز پارشوں کے بائیس سلاب آکیاں سلابی ریلے میں گاڑیاں بھی پہ گئیں لوگوں نے درخت پر چٹ کر جان بچائیں پولیس نے مقامی لوگوں کو غیر ضروری سفر سے منع کر دیا بھارت میں ٹیمارٹر کی قیمت پیٹرول سے بھی بڑھ گئی بھارت میں پیٹرول 96 روپے لیٹر اور ٹیمارٹر 250 روپے کلوں میں فروخت ہونے لگا بھارتی میڈیا کے مطابق مسلادھار بارش اور گزشتہ ماں معمول سے زیادہ گرم درچہ حرارت سے ٹیمارٹر کی پیداوار شدید متاثر ہوئی گاڑیوں موٹر سائیکل جیشن اور ٹرانسپر فیس میں دو سو فیصد تک اضافہ موٹر سائیکل کی ٹرانسپر فیس 150 سے بڑھ کر 500 روپے کر دی گئی ایک ازار سی سی گاڑی رکشے کی ٹرانسپر فیس 1200 سے بڑھ کر 2500 روپے ہو گئی ہے مہنگائی انصاف کی راہ میں رکاوچ پنگئی شرام پیپر بھی مہنگے ہو گئے 500 کا مختار نامہ دوہ سار 1200 کا اقرار نامہ 3000 میں پڑے گا مختار نامہ شرعی 1250 سے بڑھا کر 3000 روپے کر دیا گیا سائلین کو پریشانی کا سامنا ملک میں جان بچانے والی عدویات کی کھلیت شہری مارے مارے پھرنے لگے خون کے لوٹروں سے بچانے والا انجیکشن مارکٹ سے خائر مرگی دوروں سے بچاؤں کی دوا بھی نایاب ہو گئی پالج اور دل کے دورے سے بچانے والا انجیکشن بھی کہیں نہیں مل رہا ڈرگ ریگولیٹی اتھارٹی نے بھی چند اہم عدویات کی ادم دستیابی کا احتراب کر دیا سویڈین میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر یوم تقدیس قرآن منایا گیا اسلام آباد لاہور کراچی پشاور اور گویٹا میں مظاہرے آرمی برادری سے واقع کا نوٹس دینے کا مطالبہ گجرانوالا گجرات فیصل آباد ملتان میں تحفظ حرمت قرآن ریلیا نکالی گئی سرگودھا فیصل آباد لیا اور گجران میں بھی احتجاز گستاخر کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ مظافر آباد، سکھر، شکارپور، تھرپارکر اور نوشہر و فیروز کی فضاؤں میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں پی آئی سی وی سٹیٹ آف دی آرٹ نئے مہمان خانے کی تعمیر وزیرالہ پنجاب کا دورہ سائٹ کا موینہ کیا موسی مکوی کی نئی سرائی کی تعمیر جلد از جلد شروع کرنے کی ہیدار سرکاری ہسپتالوں کے لیے بائیو میڈیکل ایکوپمنٹ رجیم مطارف بائیو میڈیکل ایکوپمنٹ رجیم کے لیے چالیس کروڑ روپے مختص کسی بھی ہسپتال میں خراب تھی بھی آلات کی فوری آن لائن اطلاع موصول ہوگی دنیا کی بلند ترین پولو گراؤن میں شندور فیسٹیول ملکی اور غر ملکی سیاہوں کی بڑی تعداد میں شرکت فیسٹیول نو جولائی تک جاری رہے گا بابائی خدمت عبدالسطار ایدھی کو کچھڑے سات برس پیت گئے دنیا ایدھی صاحب کی انسانیت سے محبت اور خدمت کے مطرف انسانیت کے خادم نے ایک پرانی گاری سے ایمبلنس سرویس شروع کی جو آج دنیا کی سب سے بڑی ایمبلنس سرویس بن گئی ایدھی ہاؤس ہزاروں لاوارس بچوں اور بزرگوں کا سہارا روڈا کا کمرشل منصوبہ سفائر وی ترقی کی طرف گامزن دو ہزار اکر پر محیط منصوبے میں بڑی پیشف ایک ماہ میں اسی پیسے زمین کو کنسورشن کے حوالے کر دیا جائے گا ڈائریکٹر کمرشل کاشف کوریشے کے مطابق مزید آٹھ سو اکر زمین کنسورشن کے حوالے کی جائے گی روڈا سیورج بجلی پانی اور دیگر بنیادی سہولیات پرہم کرے گا شہید کشمیر برہان مزفر وانی کی ساتویں برسی بہادر جوان نے اپنے لہو سے آزادی کی تحریک کو سراب کیا برہان کی آزادی کشمیر کے لیے نعرہ حق کی بازگرشت سے غاصف افواج آج بھی لرزا بھارتی فوج نے بائیس سالہ برہان وانی کو ترال میں آٹھ جولائی دو ہزار سولہ کو شہید کر دیا تھا موسیقی